موسیقی 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 سٹاف آپ کی ہیلپ کرے گا ابھی ہم بیٹھنے لگیں موسیقی چل اجھے اس کو کریں گے نیچے یہ ہوئی بات آہا آہا پہلی بار آپ کو جھٹکا لگے گا لیکن نو ٹینچن نو پروبلم موسیقی ابھی رکی ہے جی تھوڑی دیر کے لیے چند سیکنڈ کے لیے بلکہ سمٹم ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ بیٹھ نہیں سکتا تو اس وجہ سے رک جاتی ہے لیکن جب رکتی ہے تو بہت مزہ آتا ہے جھولے مزے مزے کے کبھی اوپر کبھی نیچے موسیقی موسیقی ادھر بندے کھڑے ہوں گے یہ آپ کو کہیں گے جی کہ ہم آپ کی پکچر بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے بنوانا چاہیں تو آپ ان لوگوں کو کہہ سکتے ہیں یہ آپ کی پکچر بنا لیں گے یہ روڈ جا رہی ہے جی سیدھی کوٹلی سٹیاں اور کرور ویلی کی طرف ہلکے ہلکے بادل ہیں لیکن دھوپ تیز ہے آج آہستہ آہستہ اوپر جا رہے ہیں یہ دوبارہ وہ سڑک آگئی اور اس طرح ہے جی کہ تقریباً ایک گھنٹہ لگے گا ہمیں یعنی یہاں سے ہم پہنچیں گے ٹاپ پہ اور پھر ٹاپ سے ہم آئیں گے نیچے تو ایک گھنٹہ تقریباً آپ کا لگ جائے گا ہم زیادہ دیر اوپر رکیں گے نہیں کوئی چائے بھائی پینی ہوئی تو تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے اس کے بعد واپس آ جائیں گے آج موسم اس طرح کا ٹھنڈا نہیں ہے جیسے ہوا کرتا ہے کیونکہ آج جون کی پانچ تاریخ ہے دو ہزار بائیس سن ہے اور سورج جو ہے آبوت تاب سے چمک رہا ہے تو اس میں ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں بہت مزا آتا ہے گھومتے پھرتے آپ اوپر جاتے ہیں ساتھ آپ کے پائن ٹریز اور اپنی حفاظت کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے اور جوں ہی آپ بیٹھیں تو اس کو نیچے کر لیں آٹھ سو پچاس جب ٹکٹ تھا تو اس وقت بھی مجھے زیادہ لگ رہا تھا لیکن اب یہ وان تھاؤزن کا ہو گیا وان تھاؤزن پر پرسن اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانچ سال تک یا پانچ سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ فری ہے اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں میں دوبارہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک ہزار دونوں کا پے کیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پے کریں گے کبل کے لیے اور پے کریں گے چیئر لفٹ کے لیے اگر تو آپ چیئر لفٹ پر نہیں بیٹھنا چاہتے تو پھر گاڑی کے ذریعے آپ نے جانا ہے اوپر یعنی کہ کیبل کار تک اور یہ نیچے سڑک ہے جو آپ کو ابھی دکھائی دے گی اسی سڑک سے ہوتے ہوئے آپ نے یہ سڑک ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ اوپر جائیں گے کیبل کار تک اچھا جی ان جنگلوں کے اوپر سے جب آپ گزرتے ہیں بلکل پرسکون ماحول خاموشی ہے صرف جو لوگ ٹورسٹ ہیں وہ واپس میں جو باتیں کرتے ہیں اسی کی آواز آتی ہے واقعی خاموشی ہے بلکل یہ دیکھیں جی پہلی ہائٹ جو ہے یا پہلا سٹیشن وہ آ چکا ہے تقریبا تقریبا یہ ہے جی وہ سڑک جس کا میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا یہاں سے ویلی آپ کو دکھاتا ہوں جی ویلی دیکھیں آپ بہت خوبصورت ماشاءاللہ ہریالی شروع ہو چکی ہے اور جولائی کے مہینے میں تو یہ سارا ایریا لاش گرین ہوگا یہ دیکھیں خوبانی یہ پھل بھی ہے اس کی اوپر کافی زیادہ اور یہ ہے جی سیب اور یہ سامنے 11 نمبر ٹاور ہم تقریبا پہنچ چکے ہیں جی یہ سامنے سٹیشن ہے جہاں پہ ہم اتریں گے ہاں 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 اب تھوڑی سی ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ہم کافی اوپر آ چکے ہیں جب آپ نے اترنا ہو تو اس کو پکڑ کے آپ نے اوپر کرنا ہے اور آپ اگر رائٹ سائیڈ پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے رائٹ سائیڈ کی طرف مڑ جانا ہے اگر لیفٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے لیفٹ کی طرف مڑ جانا ہے ایسا نہیں کرنا کہ آپ اتر کے سیدھا بھاگیں سیدھا نہیں اترے ساتھ ہی آپ نے لیفٹ یا رائٹ جس طرف آپ بیٹھے ہیں اس طرف ٹرن لے لینا ہے آپ نے وہ دیکھیں وہ سامنے وہ دیکھیں جی وہ بندے اترے ہیں جی ابھی ہماری باری آئے گی چلیں جی ابھی ہم یہ سٹینڈ کو اوپر اوکے اوکے جی چلیں جی یہ میں اتر گیا ادھر اب چلیں گے یہاں سے اندر جی ناظرین تو کیبل کار کے پاس پہنچ چکے ہم بیٹھتے ہیں جی اس میں ابھی اچھا جی فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے جو نا اس کو پھار لیا کرتے تھے اب دیکھیں یہ ہاں جی دو ہیں جی یہ یہاں سے ہم نکلیں گے اس طرف نمبر ٹو یہ ہے جی نمبر ٹو ساتھ اس کے نمبر ٹری کیبل کار اس کمینگ ناؤ بس ہم لوگ اس میں سوار ہوں گے یہ تین تینے کٹھی ہوا کرتی ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ کافی فاصلے پہ یہ تینوں کٹھی چلتی ہیں چلیں جی بیٹھتے ہیں اس میں یہ ہے جی یہ ہمارا دوسرا کیبل ہے جی ابھی ہم سوار ہو چکے ہیں جی کیبل کار میں اور روانگی بھی شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی بیوری فو جب بھی آپ مری آئیں تو نیو مری لازمی آئیں اگر آپ نے اس کو انجوائی نہیں کیا تو سمجھ لیں کچھ بھی نہیں کیا یہ ہے جی مین پتریاتا گاؤں کافی زیادہ آبادی ہے ادھر آپ گاڑی میں بھی آ سکتے ہیں ایزی لی یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ بلکل چھت کو ٹچ کریں گے نیچے جو گھر بنے ہوئے لیکن اس کے بعد فوراں جو ہے وہ ہائٹ گین شروع ہونا شروع ہے ایسی آوازیں آئیں گی اور جو پہلی دفعہ بیٹھتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں لیکن جون جون ہم آگے بڑھیں گے تو ساتھ ساتھ اونچائی کی طرف چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ سڑک ہمارے ساتھ ساتھ جا رہی ہے بہشاللہ جی آپ کو ادھر بہت بڑھے بڑھے پائن ٹریز اور دیار کے درخت بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آلماسٹ پہنچ چکے ہیں اترتے ہیں جی اب ناظرین یہ ہے جی پاکستان ہینڈی کرافٹس پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن اور دیکھتے ہیں جی ان کے پاس کیا کچھ ہے یہ دستکاریاں ہیں جی جو ہمارے پاکستان کے مختلف سوبوں سے جو کاریگر ہیں وہ کام کرتے ہیں اور یہاں ان کو ڈسپلی کیا گیا ہے یہ دیکھیں اس طرف دیکھیں گے تو آپ کو ماربل کی شیعہ دکھائی دیں گی اور جیسے یہ سیٹ ہے یہ سترہ سو پچاس کا ہے اور یہ سامنے دو ہزار پانچ سو یہ بھی بہت خوبصورت ہے اور یہ پچی سو اسی طرح جی میٹل برک ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت اسی طرح یہ نیچے یہاں آپ نے بارگینی نہیں کرنی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ آ پاکستان کی شاپ ہے یہ اور جو پرائیس ہے وہ فکسٹ ہے برلکل یہ دیکھیں خوبصورت ماشاءاللہ اس کے علاوہ شالز ہیں کافی ساری خوبصورت ماشاءاللہ اس طرف بھی ماشاءاللہ خوبصورت یہ دیکھیں یہ ہاتھ سے بنا ہوا ہے یہ پریشی سے بنا ہوا ہے اچھا کیا آپ بات ہے جی بیگم ساتھ ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز کیسے بنی ہوئی ہیں اچھا اس طرف چلتے ہیں جی یہ بھی قریشی کا کام ہے اچھا ہاتھ سے بنا ہوا ہے شرٹ بنی ہوئی ہیں اور یہ بھی ہے جی یہ بھی یہ ساری ہاتھ سے بنی ہوئی ہیں یہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہیں جی یہ کمیز ہیں یہ بہت خوبصورت ہے یہ سارا ریٹ لکھا ہوئی ہے جی ہاتھ سے کام ہوا ہے جی ہم صحیح 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 یہ دیکھو جانے چلے وہ ماشااللہ ہے بھی کر ان چیزوں کی ہم حم سب شویدہ کے ساتھ یہ بھی یہ دیکھیں یہ بھی ہاتھ کا بنا ہوئے ہے اور یہ دیکھو یہ کہے جی یہ کشن ہے جو ان کے کبریں نہیں بنا کسی تیز کا دھاگے سے یہ سوی دھاگے سے سارا دھاگے کا کام ہے سب پڑھائی ہے صحیح ہے صحیح ہے اور اس طرف یہ دیکھیں جی شال یہ بھی بڑی مہت اوبصورت دکھائی دے رہی ہے یہ تو خیرمشین کا کام لگ رہا ہے مجھے یہ دکھائیں یہ سارا آر کا کام ہے اچھا یہ دیشم اور آر کا کام ہو صحیح جی اب جس کو تو آر کا پتہ ہے وہ سمجھ جائے گا اڈے پہ لگا کہ یہ کام کرتی ہے آر کا پتہ ہے صحیح یہ بھی آر کی کڑائی ہے ریسکیو وان وان ٹو ٹو کا آفیس بھی یہاں ہے اور اس کے علاوہ ٹک شاپس ہیں اچھا یہ میں نے نئی چیز دیکھی ہے یہ ہے جی پتری آٹا ٹی ڈی سی پی ریسٹرانٹ ادھر بیٹھتے ہیں جی کچھ چائے بھائی پیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے جی ناظرین اکرام بل آ گیا جی چھ سو پچھتر روپے بریانی کے ہوتے ہیں جی اور دو بندے رام سے کھا لیتے ہیں تو انہوں نے مجھے خصوصی رسکاونٹ دیا ہے کیونکہ میری بہت قدر کرتے ہیں جب بھی میں ادھر آتا ہوں تو چھ سو پچاس روپے مجھ سے یہ لیں گے بیچ میں جو ہے وہ صلاح و رائطہ وغیرہ بھی تھا چھتنی تھی چلیں جی پیمنٹ کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں ہم تھاکری ہل ٹاپ کی طرف جا رہے ہیں لیکن بارش بھی شروع ہو چکی ہے ہلکی ہلکی اور جب ہم لوگ ادھر آتے ہیں تو موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے کرتے ہیں یار گھوڑے کے کتنے پیسے لیتے ہیں دو سو روپے لیتے ہیں کہاں تک لے کے جاتے ہیں شملہ پاڑی شملہ پاڑی ویو پائنٹ تک لے کے جاتے ہیں آپ کو دو سو روپے آپ سے چارز کریں گے تو ناظرین اکرام یہ ہے جی خوبصورت ترخت جن کی وجہ سے میں ادھر گھومنا پھرنا جو ہے وہ لازمی کرتا ہوں جی ادھر یعنی گھومنے پھرنے کے لیے لازمی آتا ہوں اصل میں ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جب آپ یہاں سے گزرتے ہیں آپ بھول رہے ہوں یہ گھوڑے والے اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ آپ کو انٹرپٹ کرتے ہیں بہت برہ دریقے سے یار ادھر بیٹھو دو سو روپے لوں یہ کرو اٹھ کرو تو میں آپ سے بات کرتے کرتے بس الفاظ جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو گئے تو اینیوے یہ لئے گور آگے گھوڑا سواری کرنی ہے تب کیا کریں آپ دیکھیں نہیں بیٹھنا یار پلیز چلیں جی یہاں سے اٹھتے ہیں واپس ہلکی ہلکی بوندہ باندھی شروع ہو چکی ہے آگے ہم نہیں جائیں گے جی یہ دیکھیں اوپر بادل جی نازین جھکڑ تیز آندھی آہا تیز ہوایں شروع بارش بھی ہو رہی ہے تو چلیں جی اب واپس چلتے ہیں یہاں سے انٹر ہوتے ہیں ٹکٹ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے اور ایک جو کیبل کار ہے اس میں آٹھ افراد جو ہیں بیٹھ سکتے ہیں دیکھتے ہیں جی اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے لائن تو ہے تھوڑی سی لمبی ہے اتنی لمبی بھی نہیں ہے لازٹ ٹائم جب ہم آئے تھے تو کافی ہمیں ویٹ کرنا پڑا لیکن اس وقت ہم شام کے یعنی پانچ بجے کے قریب ہم لوگ نکلے تھے چلیں جی ہماری باری آگئی ہے 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 جی ناظرین تو ہماری پہلی منتے آ چکی ہے ابھی ہم اتریں گے پھر بیٹھیں گے چیئر لکھ پہ یہاں سے آپ نے زیان سے اترنا ہے یہ دوازہ کھلا آگے مو کر کے آپ نے یہ ہے جی واپسی کا راستہ یہاں تک ہم نے ٹکٹ ان کو دینا ہے یہ چیک کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ جو پیچھے آ رہی ہے اس میں ہم نے بیٹھنا ہے جی یہ آگے جی نیچے یہاں سے جو جھولے آتے ہیں جی وہ بہت مزیدار ہوتے ہیں اہاہا اتھمارنا یہ جھولے ہی جھولے ہیں جی یہ دیکھیں اہاہ اہاہ یہ دیکھیں جی اب ہم نیچے اتر رہے ہیں اہاہ 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 ایک دیکھیں جی ایک دیکھیں جی یہ نیچے دیکھیں جی مرگیاں آوازیں بھی آپ کو آ رہی ہیں مرگیوں کی کیونکہ یہاں پہ گھر ہیں اہاہاہ کیا بات ہے جی یہ پھلدار درخت ہے یہ سامن بھی بڑا سا پیڑ ہے جی خوبانی کا بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ اچھا ناظین ایک بات بتاتا ہوں آپ کو اگر آپ نے اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھا نا آپ نے ہلکا سا بھی چھوڑا تو یہ ایسے اوپر آئے گا اوپر ٹھیک ہے تو آپ نے پاؤں اسی پر ہی رکھنا ہے میں نے ہلکا سا تجربہ کیا لیکن یہ اوپر آنے لگاتا آپ نے اس طرح بلکل بھی تجربہ نہیں کرنا اس طرح کا یہ تنہا مسافر مزے سے بیٹھا ہو جا رہا ہے کس شہر سے آپ ماشاءاللہ اسلام آباد موسیقی لینجی تین نمبر ٹاور پہ پہنچ چکے ہیں ہم پھر اس کے بعد آئے گا ٹو اور فائنلی وان یعنی ہماری فائنل دیسٹینیشن چلیں جی اب ہم نے اترنا ہے طریقے کے ساتھ جی ناظرین تو ہمارا سفر دعا اختتام کبل کار اور چیر لفٹ کا مزہ ہے جی بہت ماشاءاللہ انجائی کیا ہمارا ٹرپ ہوا اختتام پذیر اب ہم جہاں سے جائیں گے اپنے گھر اور ہم نے جانا ہے انگوری روڈ کی طرف سے انگوری روڈ کا بلاغ ہمارے چینل پہ موجود ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگر ہم جائیں گے ایکسپریس وے کی طرف سے تو تھوڑا سا ہمیں لمبا پڑ جائے گا تو بلکل ہم یوں ہی باہر نکلیں گے جہاں پہ ہماری پارکنگ ہے وہیں سے ہی انگوری روڈ کا راستہ جاتا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جلد جلد ہم سب آباد پہنچیں گے ہمارا آج کا ٹرپ بہت اچھا رہا دن انتہائی خوشگوار گزرا موسم بھی بہت اچھا تھا ہوا ابھی چل رہی تھی چندی چندی تو ناظرین اگرام میں ابھی آپ سے چاہوں گے اجازت آپ کو آج کا بلا کیسا لگا کومیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کرلے انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی کسی نئی جگہ کسی نئے مقام پر کسی نئی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ